موسیقی اسلام علیکم پاکستان ایکسٹ وی کے ساتھ میں ہوں بسمہ فیض اور میں ہوں تاہیر جنسا پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف کرپشن ریفرنسز جو ہیں وہ احتساب عدالت میں چل رہے ہیں اس سلسلے میں نواز شریف کی طرف سے ایک ترخواس پیش کی کی تھی کہ احتساب عدالت جو ہے ان پہ ایک مجموعی طور پر جو ہے وہ ایک ورڈکٹ جو ہے وہ دے اس سلسلے میں گزشتہ روز جان یعنی جومے کو اسلامباد ہائی کورٹ نے اس ترخواس کو مسترد کر دیا اس کے بعد اگلے ہفتے متوقع ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنسز پہ جو ہے وہ ایک فیصلہ جو ہے وہ آئے گا اس کے علاوہ ایک بہت اہم ڈیویلپنٹ جو ہے وہ بھی اگلے ہفتے جو ہے وہ ہوگی یہ ڈیویلپنٹ جو ہے یہ فائننشل ایکشن ٹاکس پورس فیٹف سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ سال کے شروع میں یعنی فروری میں جو ہے وہ پاکستان کو گریلیٹ میں ڈالنے کا ڈیسیئن لیا گیا فیٹف جو ہے اس میں حتمی جو فیصلہ ہے وہ آنے والے ہفتے میں جس میں جو میٹنگ ہے وہ چوبیس جون سے ٹوئنٹی نائن جون تک جو ہے یہ میٹنگ جو ہے یہ ہوگی اور اس میں یہ وہ فیصلہ لے گی کہ پاکستان کو گریلیٹ میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا اس سب پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی جی سر اگر ہم بات کریں نواز شریف کے خلاف جو کرپشن کیسز جو ہیں جو احتساب عدالت میں چل رہے ہیں جس طرح سے ان کی جو درخواہ جو تھی پیٹیشن جو انہوں نے دائر کی تھی وہ تو مسترد ہوگی کہ ان پہ ایک جوائنٹ ورڈکٹ جو ہے وہ اب نہیں آئے گا تمام کیسز کی الگ الگ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ جو ہے وہ لیا جائے گا اگلے ہفتے جو ہے پیر کو ایون فیلڈ جو ریفرنس ہے اس کی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ متوقع ہے اور این ممکن ہے کہ اس میں فیصلہ بھی حتمی جو فیصلہ ہے وہ بھی دے دیا جائے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف اور ان کی بیٹی سابزادی جو ہے مریم نواز وہ وہاں سے لنڈن سے وہ واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے کیونکہ انہوں نے چار روز کا جو ہے وہ عدالت سے استثناء جو ہے وہ انہوں نے مانگا تھا جس کو قبول کر لیا گیا ابھی وہ لنڈن میں ہیں پیر کو انہوں نے واپس آنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی جو درخواست ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے دوبارہ سے ایک درخواست دائر کریں گے اور جو ہے اس میں استثناء مزید مانگیں گے عدالت سے اگر آپ واقعات کو دیکھیں اور جس طرح سے انفولڈ ہو رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ عدالت نہیں چاہتی کہ چاروں کو ان کے کیسز کو مختلف ہو کلپ ٹوگیدر کرنے سے جو ڈیلے ہونے کا چانس تھا وہ جو پکتا جائے جسے کہتے ہیں which is ripe اس کا فیصلہ سنا دیا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ عدالت چاہتی ہے کہ جو تیار ہو گیا اس کا فیصلہ سنا دیا جائے ایون فیلڈ میں اب ڈیفنس کی جرائے ایک باقی ہے جو کہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی منڈے سے شروع ہو کے ایک دو کے تو اس ویک میں آنے والے میں ممکن ہے کہ اگر پرامٹ کام ہو تو اس کا فیصلہ سنا دیا جائے جس کے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کیونکہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ڈیفنس پہ عدالت نے پہلے ہی ڈال دیا اور ڈیفنس کوئی منی ٹریل نہیں لے سکا ورنہ پروسیکوشن پہ اگر ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے سزا ہو جائے اس میں ہو جائے لیکن مریم نواز جو ہیں وہ آئیں گے واپس وہ وہاں بیٹھنے کا یہ ہے کہ سمپیتھی کو ریز کرنا چاہتے ہیں سمپیتھیک گراؤنڈ کی اوپر اس کے پروفائل کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن بھی ہونے ہیں اگر اس میں سزا ہو بھی جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے ریزلٹ میں اس کو کیش کیا جائے کہ دیکھیں جی ماں ماری ماری ہے بیوی مار رہی ہے اور عدالت نے ہمیں عدالت نے اس لیے بھیج بھی دیئے کہ اس کو اس سے الگ کیا جائے تو لگتا یہ ہے کہ جو ڈیفنس ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹیز اپنانے پہ طلب ہے اور پروسیکیوشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ فیصلہ دے کہ اس کو اب نبتائے جائے ٹھیک ہے سر اگر ایون فیل پہ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس ریفرنس پہ اس سے تو یہ ایک قسم کا ہم لوگ اس بات کو پریڈیٹ کر سکیں گے کہ باقی دو ریفرنسز جو ان پہ بھی کیا فیصلہ ہے کیونکہ ایک ہی نویت کے جو ہیں وہ کیسز ہیں کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں منی لونٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو اگر ایک کا فیصلہ آتا ہے تو پھر تو باقی کیا وجہ تھی کہ اس کو جو ہے وہ ایک جوائنڈ ورڈک جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ بھی تیار نہیں ہے اگر ان کو کٹھا کر دیا جاتا تو یہ جو ایک تیار ہے اس کو بھی آپ روک کے رکھتے ہیں ان کے لیے اور جو ٹائم سپریم کورٹ نے دیئے اور بڑھایا ہے وہ دوسری دفعہ بھی ختم ہو جاتا اور ٹائم بڑھانا پڑتا اور الیکشن آ جاتے اور نئی گورنمنٹ آتی اور پولیٹیکل جو ایک فیلڈ ہے ایون فیلڈ ہے اس کے چینج ہونے کا امکانات ہیں بہت تو کورٹ نے اس کو الگ کر دیئے لیکن ایک بات اور سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اگر ایک کیس میں یہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو باقی کیسز میں کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جو پیسہ گر ہے کہ لوٹ کے لے گئے ہیں یہ مانی لانڈرنگ وہ واپس آ جائے گا it's a long way ہو سکتا ہے نہ بھی آ سکے it's a long way کوئی کلیر نہیں ہے ایک بات کلیر ہے کہ جو پولیٹیکل کیریئر ہے لیجیٹی میٹ اور لیگل بوت وہ نیل ہو جائے گا اچھا فیصلہ کس قسم کا سامنے آ سکتا ہے کہ ان کے ایسرز کو فریز کر دیا جائے گا ان کو جیل بیجنے کا کتا ہے تو کس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے مانی لانڈرنگ میں مطلب سات آٹھ سال سے لے کے چودہ سال تک قید ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کیس کی جو سماعت ہے جج محمد بشیر جوہیں وہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دس چولائی تک ہمارے پاس وقت ہے ہم نے سب کے جو کیسے ہیں جتنے بھی ریفرنسز ہیں ہم نے ان پر فیصلہ دس چولائی تک دے دینا ہے اور جیسا کہ بھی پچیس چولائی کو جوہیں وہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں تو انتخابات سے پہلے اس کیس کو اختتام پذیر کر دیا جائے گا یا پھر اور قسم کی جوہیں وہ پیچیدیاں جوہیں وہ سامنے آئیں گی اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایڈیشنل ٹائم کوٹ کو دینا پڑے گا اور اگر کوٹ ایڈیشنل ٹائم دے گی تو اس سے کوٹ کے اپنے ملائن ہونے کا خطرہ ہے پروسیجر کا یا یہ چیز سامنے آنے کا خطرہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے خلاف ریفرنس جاتا ہے چالان ہو جاتا ہے عدالت میں تو اس کو پروسیکیوٹ کرنا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے اگر پروسیکیوشن اس کو نا پروسیکیوٹ کرسکے تو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں کئی دفعہ لیکن انہوں نے کیونکہ کہا ہوا ہے کہ یہ اجداد ہماری ہے اور انکم کوئی شو نہیں کی ہوئی تو اس سے آٹومیٹکلی اپنے بیانات کی وجہ سے خود پھس گئے ہیں اس میں اس لیے یونیک ہے اب وہ پروپرٹی تو وہ ڈینائے نہیں کر رہے کہ ہماری نہیں وہ کہتے ہیں ہماری ہے بھئی کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس اس کی پروف یہ نہیں دے سکتے تو جس کی وجہ سے عدالت کے پروسیجر کے دوران سارا انہوں سے جو ہے وہ ڈیفنس پہ ان پہ چلا گیا ہے کہ آپ منٹ ٹریل دیں جو کہ وہ دے نہیں سکتے کیس جو ہے وہ بڑا سمپلی فائی ہو گیا اس وجہ سے کرنے کے لیے اس لیے امکان ہے امکان ہے کہ اگلے ہفتے جو ایک پہ فیصلہ بھی آ جائے گا اور دس چولائی تک کنکلوسیو ہوگا ٹھیک ہے جی سر فیٹف کی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ فروری میں سال کے شروع میں جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ پاکستان کو گریل لسٹ میں ڈالا جائے گا اور گریل لسٹ میں وہ کنٹریز ڈالی جاتی ہیں جو منی لانڈرنگ میں یا پھر ٹیروریزم کو فائننس کرنے میں جو ہے ان کا کچھ کردار ہوتا ہے یا پھر وہ بہت زیادہ ٹانسپرینسی جو ہے اس حوالے سے ان کنٹریز میں نہیں ہوتی ایراک سوری ایران کا بھی نام جو ہے وہ گریل لسٹ میں ڈالنے کا سامنے آیا اس طرح سے پاکستان کا بھی آیا اس یہ بات تو ہے کہ انٹرنیشنلی جو ایک کنٹری کی جو کریڈیبیلیٹی ہے وہ اس چیز سے لوس ہوتی ہے اور جو ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے وہ بھی لوس ہوتی ہے لیکن اس فیصلے کے بعد کیونکہ انہوں نے ایک ریکمینڈیشن جو ہے فیٹ اف وہ بھی اس نے دی تھی ان تمام ممالکوں جو گریل لسٹ میں ڈالے جانے تھے کہ ان کے تحت وہ ایک ایکشن پلین جو ہے وہ مرتب دیں اور اگر وہ اس کے مطابق ہوتا ہے ان ریکمینڈیشن کے تحت ان کو گریل لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا پاکستان نے اس حوالے سے می کے انڈ میں جو ہے مائی کے انڈ میں انہوں نے ایک ایکشن پلین جو ہے اس کو مرتب دیا اور پھر انہوں نے ایک جو فیٹ اف کا جو ایک ڈالیگیشن تو ان کے ساتھ بینک کونگ میں ملاقات کی ایشیا پیسیفک گروپ کے ساتھ اور اس ملاقات میں جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی طرف سے جو مرتب کیا گیا تھا ایکشن پلین اس کو اس سے انہوں نے تسلی ظاہر نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ایک اور ایکشن پلین جو ہے وہ بنایا جائے جس کی ڈیڈ لائن جو تھی وہ آٹھ سے یارہ جون تک کی تھی اس حوالے سے کافی سٹیپس جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے لیے گئے ہیں تسلی بخش جو ہیں وہ ایک دامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں تاکہ پاکستان کو گریلیسٹ میں نہ ڈالا جائے کیا سمجھتے ہیں اتنے زیادہ سٹیپس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں جماعت و دعویہ لشکر تیبہ کی جو فنڈنگز تھی ان کو روکا گیا ہے ان کے جو اکاؤنٹ سے تقریباً ایک ملین تک کے جو اکاؤنٹ سے ان کو فریز کیا گیا ہے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کو گریلیسٹ میں ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے جب سے نکال دیں گے بات یہ ہے کہ یہ جب انیشلی ہوا تھا تو موور انڈ شکر اس کے بہائنڈ وہ یو ایس اے تھا انہوں نے موور دے میڈ اٹ پاسیبل کہ اس میں نام ڈالا جائے اور پاکستان کو لائن حضر کیا جائے آم ٹرم کرتے ہیں اور باتچیت کی دے کرنے کے لیے لیکن کونسنسس ڈیسیئن ہوتا ہے اگر کوئی بڑی دو کنٹریز اس کو پوز کر رہی ہیں کہ چل نہیں سکتا تو چائنا جو ہے وہ they were not doing اور پھر انڈینز نے جا کے ان کو کنونس کیا اور وہ آپ کو پتا ہے اب ایک بات it's very very clear کہ جو ہونا ہے وہ امریکہ کی خواہش کے مطابق ہوگا اگر وہ چاہیں گے تو ڈال دیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں ڈالیں گے basically جو اخوانستان میں امریکہ کر رہا ہے یا جو ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور اس کے اوپر پاکستان اور یو ایس کو میں سے نوٹو کو نہیں کہہ رہا یو ایس کو ایک لائن کی اوپر ایک پیج پہ آنا ضروری تھا لگتا مجھے یہ ہے کہ کسی حد تک اس میں development ہوئی ہے کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف جب اخوانستان گئے دیں پیچھے حالی میں تو مولوی فضلاللہ کو جب ڈرون اٹیک میں مارا گیا تو اس وقت یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے لیکن لگتا نہیں کہ وہ خبر جو ہے وہ بریک اس وقت کی گئی جب وہ میٹنگ سے پہلے ایک قسم کا جیسے آپ کسی کو ملنے جائیں تو توفہ دیتے ہیں توفہ دیتے ہیں میمان آئے تو اس وقت ڈیسک پہ توفہ کے طور پہ پیش کیا گیا اور چیف آف آرمی سٹاف یہاں سے تھے اور دوسری طرف عبداللہ عبداللہ عشرف غنی چیف آف انٹیلیجنس پوری اخوان جو گورنمنٹ اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ موجود تھی اس کے اندر تو اٹواز ویری سینئر لیول اس کے بعد آج ایک اور واقعہ ہوا ہے نورت وزیرستان میں ساؤت وزیرستان میں وہ ایک کیمپ تھا آئی ڈی پی کا وزیرستان میں آئی ڈی پی کیمپ تھا جس میں اطلاع آئی تھی کہ اخوانستان سے ان کا رابطہ اور وہ کر رہے ہیں اور فوج نے ایکشن کی ہے اور اس میں بڑے most wanted کچھ criminal جو لیڈر تھے ٹیررسٹ وہ مارے گئے ہیں دو پاکستان والی سائٹ سے بھی فوج کی جوانوں کی شہادت بھی ہوئی ٹھیک لگتا ہے کہ کسی حد تک انٹیلیجنس شیئرنگ یا کوپریشن جو ہے وہ ایک دفع پھر کک سٹارٹ ہوئی یہ چاہے کسی پیمانے پہ تو باقی لشکر تیبہ اور لشکر دیبہ اور یہ تو وہ ہیں جو نوٹو والا ان کو کچھ نہیں کہہ رہی انڈیا سے تعلق ہے بہت کانکرینٹ سٹیپس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں جیسے کل جو ہے وہ انہوں نے ڈاکٹر شمشاد اختر جو ہیں فائننس منسٹر انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے اس کو انہوں نے چیئر کیا اور اس میٹنگ انہوں نے کہا کہ سٹیپس لیے بھی گئے ہیں اور فردر لیے بھی جائیں گے انفیکٹ ایک کمیٹی بھی بنانے کا انہوں نے اعلان کیا لیکن اس چیز کو ہم بالکل نکال نہیں سکتے ہو سکتا بلیک لسٹ میں ڈال دیں کچھ دیر کے لیے اور پھر تین مہینے کے بعد پاکستان پہلے بھی رہا ہے پہلے بھی رہا ہے پہلے بھی رہا ہے 2012 سے پندرہ تک پہلے بھی رہا ہے منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے آپ اب منی لانڈرنگ اگر سٹیٹ خود کرے تو اسے آپ منی لانڈرنگ کہیں گے یا نہیں کہیں گے ہمیں پتے کہ کرنسی آپریشن دبائی میں جنرل مشارف کے دور پہ بلینز ڈالر پاکستان نے سٹیٹ بینک نے ریز کیے یہاں سے پیسے لے کے جا کے دبائی سے پتشیز لیکن اگر اتنے کانکریٹ سٹیپس لینے کے بعد لیکن ٹیرر فائنینس نہیں ہونی چاہیے اگر پاکستان کو ڈالا جاتا ہے گریلیسٹ میں تو یہ اس پاکستان گریلیسٹ میں تو ہے نا گریلیسٹ میں بلیکلیسٹ میں فردر اگر ڈالا جاتا ہے تو یہ چیز کی طرف سے کلیر اشارہ ہوگا کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے اور جس کی ایک ویسٹرن اللائنس تھی نائنٹین سیونٹی سے ویسٹ کے ساتھ وہ اب ٹوٹلی جو ہے وہ شفٹو کے ایسٹ کی طرف چلی گئی ہے اور اس کی جو پاکستان کے لیے سامنے آرہی ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ریلیٹیڈی ہے یہ ویری انٹرسٹنگ یہ شنگھائی پہ موڈی ممنون حسین صدر پاکستان کو آکے ملے اور ریپورٹر جس نے اس پہ کیپشن دیوی تھی ویری آئی اوپنگ اس نے کہا پرائیم نیسٹر موڈی ممنون حسین پرسیدن پاکستان مارجن آف دیشنگھائی کنفرنس کنسیلریتری نوڈ کنسیلریتری کنسیلریتری نوڈیان پوزیشن نیوی رائزن یوریشیہ یوریشیہ ایکسیلریتری یوریشیہ اسی کے ریپورٹرشنز جو پاکستان اپنے علیانس بنا رہی ہے اسٹ کے ساتھ جی سر فگر آف تووی کی جانے بڑھتے ہیں اس طفح کی فگر جو میں نے سیلیکٹ کی ہے وہ ہے ایک پرسیلیٹی فگر ہے اور وہ ہیں جمشید مارکر بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے ایک منجے ہوئے جسے کہتے ہیں سفارتکار تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے مختلف ممالک میں جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اسی کی دہائی میں جو ہے انہوں نے امریکہ میں جو ہے بطور ایمبیسیڈر جو ہے انہوں نے وہاں پہ کام کیا اس کے علاوہ جو افغانستان میں جو سوویت فورسز تھی ان کی جو ایویکویشن تھی اس میں جو نیگوسییشن ہو رہی تھی اس میں ان کا بہت اہم کردار اسی طرح سے یونائٹی نیشن کے جو جنرل سیکیڈری تھے نائنٹی نائنٹیز میں کوفی انان ان کے سپیشل ریپریزنٹیٹیو تھے ایس تیمور میں اور ایس تیمور کو جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر جو وہ امرج ہوا اس میں جو نیگوسییشن تھی اس میں بھی جمشید مارکر کا بہت اہم کردار ہے دو تین پانچ سیکنڈ میں ایک چیز ایک ان کی ایک چیز جو عام ہائلائٹ نہیں ہوتے کوئٹا میں رہتے تھے آخر تک کوئٹا رہے اور دوسرا پارسی کمیونٹی سے بلونگ کرتے اور کوئٹا میں جو ان کی فیکٹری تھی جہاں پہ بنتی تھی فارمسوٹیکل وہ بھی رہی اور آخر تک ڈائیس پورا کوئٹا کا اس کی نمبر which is ون ٹریلین روپیز جو کہ ہم پاکستانیوں نے اید کی اوپر خرچ دیے کپڑے جیوتیاں خواتین نہیں خریدی ہوں گی زیادہ کپڑے جیوتیاں جو وہ خواتین کے ہاتھ سے ایک ٹریلین روپیز جو ہیں وہ نکل کے دوزانداروں کی جیبو میں گئے ہیں اور اس سے قبل رمضان میں جو ہے وہ ایک سو پچھتر عرب روپے اور یعنی کہ یہ ون پوائنٹ سیون فائیو ٹریلین روپیز جو ہے رمضان میں اور اید پہ پاکستان نے خرچ دی ہے تو کون کہتا ہے کہ اپنی مدد سے ہم کوئی ڈیم نہیں بنا سکتے پاکستان کچھ بھی کر سکتے یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نیٹ کے ساتھ دیکھتے رہیے dbtv.life